یوکرین سے آٹھ دن میں جہاز آ کر لگ گیا جبکہ اٹلیس چوبیس سے پچیس دن لگتا ہے ایک اس کا مطلب ہے ایل سیز پہلے کنی پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اکتیس سو روپے جو ہے وہ جو منگائی گئی ہے گندوم وہ اکتیس سو روپے کے حساب سے بیچی گئی یعنی منگائی گئی اکتیس سو روپے کے حساب سے منگائی گئی اور پنجاب میں تیتالیس سو روپے کے حساب سے بیچی گئی اور پنجاب کی جو موجود تھی یہ یوکرین کی بات کر رہا ہوں میں اور پنجاب میں جو موجود تھی اس کو کہا گیا ہے کہ آپ چیلیس روپے میں بیچے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی تھری ہنڈرڈ عرب روپے کا کرپشن ہوا ہے کیا کہیں گے سر نہیں دیکھیں کرپشن نہیں ہے اس کو لوگ مکس اپ کر رہے ہیں جو ہے ریلیس پرائز پنجاب کا ایک تھا ان کا مال اٹھا اس لیے نہیں کیونکہ اس سے سستہ جو ہے یوکرین کی گندم آ رہی تھی تو وہ مال کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا تھرٹی نائن ہنڈرڈ میں کیونکہ اگر تھرٹی نائن ہنڈرڈ سے اوپر ہوتا تو پھر تو لوگ پنجاب کا مال لیتے گورنمنٹ کا جو پرائیویٹ سیکٹر کا مال نیچے تھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گندم کا جہاز کیسے آ گیا وہ دیکھیں لویس ڈریفرز ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو دنیا میں ہر ممالک میں ان کی کمپنیز ہیں جو کہ ٹریڈرز ہیں ویٹ اور بہت سے آئیٹمز کے ویٹ چاول وہ کمپنی کے پاس ان لوگوں کے پاس جہاز فلوٹنگ پہ ہوتا ہے کہ جی جہاز لوٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے کہیں پہ بھی اس کو ڈائیوٹ کر دیتے ہیں یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں مانگایا یہ لویس ڈریفرز جو ہے بہت بڑی انٹرنیشن کمپنی ہے اور اگر آپ لسٹ میں دیکھیں گے سر فیرس ان کا نام ہے میرے خاص سے ساڑھے آٹھ لاکھ تن گندم تو وہ ایک کمپنی ہے لویس ڈریفرز جس نے پاکستان میں گندم لے کے آئی ہے ایسے سر یہ بتائیں یہ بتائیں وزارت تجارت جو کہا جا رہا ہے الزام ہے میں ان کو سامنے لارہا ہوں کہ ٹی سی پی جو ایک ادارہ ہے بہت امپورٹنٹ سرکاری آپ جانتے ہیں دوسرا وزارت تجارت انہوں نے کچھ تضاویز دی تھی گندم کے حوالے سے اور یہی دی تھی کہ وافر مقدار میں گندم موجود ہے وزیر تجارت نے بنا بھی کیا تھا اس کے باوجود نظرانداز کیا گیا اور ایک سمری موف کی گئی آپ کے کابینہ کو اور یہ سرکولیشن میں اس کی اپروول لی گئی کہتے ہیں ایک بیلین ڈالر جو ہے اس میں انویسٹ کیا گیا اور یہ پاکستان کی خزانے پر بھی بوجھ ہے اور اس سے کرپشن بھی ہوئی جو اس کا ذکر کیا گیا اور آپ کی وزارت اور ٹی سی پی نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کیا کہیں گے اس کے اوپر میں نہیں دیکھے ٹی سی پی چاہ رہی تھی کہ گندم جو ہے وہ خود امپورٹ کریں اور پچھلے سال سے پچھلے سال جب ٹی سی پی نے گندم امپورٹ کیا تھا ان سے ذرا لسٹ مانگا کے پوچھیں انہوں نے کتنے میں کیا ہے پرائیوٹ سیکٹر نے دو سو اسی ڈالر سے لے کے دو سو نوے ڈالر میکسیمم اگر کسی پرائیوٹ سیکٹر نے دیا ہوگا تین سو ڈالر دیا ہوگا ٹی سی پی نے جو گندم مانگایا تھا وہ ساڑھے چار سو ڈالر میں مانگایا تھا ساڑھے چار سو اور پانسو دیکھیں گورنمنٹ نے جب مانگایا تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں وہ کسٹ میں نہیں آ رہے تھے اور پرائیوٹ سیکٹرز دیکھیں جو ہم گڑی گڑی کہہ رہے ہیں ایک بلین ڈالر بلکل ایک بلین ڈالر ہوا ہے ایک بلین ڈالر کا دیکھیں گندم آیا ہے اگر نہیں مانگاتے اور گندم آٹے کی قیمت دھائی سو پہ چلے جاتی اور افراد تفریح پہلتا اس کے ذمہوار کون ہوتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے